اسلام علیکم انڈو سے بچے نکلانے والے حضرات کو ان لمحات کا انتظار رہتا ہے کہ جب بچہ انڈے سے بہر نکلنے کے لیے اس طرح سے پپن کرتا ہے اس محلے پہ کبھی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں چلکا نہ توڑیں بلکہ چوزے کو خود بہت چلکا توڑ کر بہر آنے دیں انکوبیشن کے بیسویں دن انڈے میں موجود زردی مکمل طور پر چوزے کے پیک میں دہل ہو جاتی ہے اور اسی یوک اسی زردی کی مدد سے چوزہ انڈے سے نکلنے کے بعد آنے والے کئی گھنٹو تک غذا پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے بیسویں دن سے چونج اس طرح سے پیکنگ کرنے لگتی ہے یعنی تھونگے مار کر اندرونی جلی اور چلکے کے ٹوٹنے کا آغاز ہوتا ہے انڈے میں چوزے کی پوزیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ اے ایس ایل کے ذریعے چلکے کو توڑنے میں آسانی رہے اس محلے پہ آپ کو چلکے میں اس طرح سے سراخ دکھائی دے گا انکویشن کا اکیس ماں دن ہیچ دے کہلاتا ہے کچھ چوزے اکیس دنوں کے بعد اندرون سے نکلاتے ہیں ہیچ ہو جاتے ہیں جبکہ وہ والے چیکنز جن کی ابھی مکمل نشانوہ نہ ہوئی ہو زردی پیٹ میں مکمل طرح سے دہل نہ ہوئی ہو وہ نسبتا زیادہ وقت لے لیتے ہیں چوزہ باہر نکالنے سے اس کی موٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ جب آپ چھلکہ توڑیں اس وقت تک زردی مکمل طور پر چوزے کے پیٹ میں دہل نہ ہوئی ہو اس طرح سے چھلکے میں سراخ کرنے کے بعد چوزہ اپنی چونچ پر اور ٹانگو کی مدد سے ایڈشن کو پوش کرتا ہے دھکیلتا ہے پیٹنگ سے ہیچنگ تک اوست وقت آٹھ سے بارہ گھنٹے ہیں بعض وقت اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے بہرحال سکسیس فل ہیچنگ کے لیے انڈے کی ذرہیزی انکو بیٹر میں ٹمپریچر اور نمی کا اہم کرتار ہے مرگی کے انڈو کے لیے انکو بیٹر میں سین تیس اشاریہ پانچ ڈگری سنسیس سے لے کر سین تیس اشاریہ سات ڈگری سنسیس تک درجہ رات برقرار رکھے ہیں جو کہ فارن ہائٹ میں نینانمہ اشاریہ پانچ سے لے کر نینانمہ اشاریہ آٹھ چھے یعنی لگ بگ سو ڈگری فارن ہائٹ ہوگا یا اٹھانے شریعہ پانچ ڈگری فارن ہائٹ سے لے کر سو ڈگری فارن ہائٹ تک ٹمپریچر کی یہ والی رینج سیٹ کرنے سے بہترین ہیچبلٹی انڈو سے جوزوں کا اچھا تناسب حاصل ہوتا ہے مرگی کے انڈو کے لیے آغاز میں نمی کا تناسب پچ پن سے ساٹھ فیصد کے درمیان رکھیں اگر آپ نے انکو بیٹر میں مور فیزنٹ ترکی بگرہ کے انڈے لگانے ہیں تو نمی ساٹھ سے ستر فیصد کے درمیان بھی رکھ سکتے ہیں اٹھارہ دنوں تک مرگی کے انڈو کو سیٹر میں رکھیں اور اگلے تین دنوں کے لیے ہیچر میں منتقل کر دیں انکو بیشن کے آخری تین دنوں میں درجہ حرارت قدرے کم کر دیں اور نمی میں اضافہ کر لیں یعنی درجہ حرارت لگ بگ چتیس اشریعت سات ڈگری سیلسیس یا اٹھانوے ڈگری فارن ہائٹ اور نمی 65% تک انڈو کو انکو بیٹر میں لگانے سے پہلے تسلی کر لیں کہ تمام ذرہیز انڈے ساتھ سترے ہیں اگر ساف نہیں ہیں تو صفائی کریں جراسیم کشی کریں اور پھر انڈو پہ اس دن کی تاریخ لکھیں یا ٹری میں تاریخ اور انڈو کی تعداد لکھ کر رکھ لیں پھر انڈے انکو بیٹر میں رکھیں ہفتہ دس بارہ یا چودہ دنوں کے بعد انڈو کی کینڈلنگ کریں انڈو سے روشنی گزاریں جن میں بچہ بن رہا ہے وہ اندر رہنے دیں جن انڈو میں بچہ نہیں بن رہا وہ بہے نکال دیں تاکہ انکو بیٹر میں قدر اضافی جگہ بنی رہے آپ مزید ذرہیز انڈے فار ٹائل انڈے رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں انکو بیٹر کہاں کس جگہ پر رکھنا ہے یہ ایک اہم ترین پہلو ہے انکو بیٹر ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں بار بار ٹمپریچر میں زیادہ دبیلی نہ آئے یعنی حد سے زیادہ درجہ حرک کا اتار چھڑاؤنا ہو بہت زیادہ ویرییشن نہ ہو جیسا کہ برامدہ یا وہ کمرہ جسے بار بار کھولنے کی ضرورت پڑے انکو بیٹر ایسے کمرے میں رکھیں جسے فقتن فقتن کھولنا نہ پڑے کمرہ ہلکا سا ہوادار ہو جس میں کھرکی یا ایکزاسٹ فیہ نصب ہو آپ کی رہاش کا دیبل سٹوڑی بلی ہے تو گراؤنڈ فلور میں انکو بیٹر رکھنے کو ترجیح دیں یا بیسمنٹ میں رکھیں اوپر والے کمرے میں نہ رکھیں انکو بیٹر رکھنے کے لیے وہ والا کمرہ سب سے بہترین ہے جس میں تمپریچر 30 سے 31 ڈگری سیسے تجاوز نہ کریں یہ والا انکو بیٹر سو انڈو کے لیے ہے انکو بیٹر میں نمی کا مناصف تناسب برکرا رکھنے کے لیے ہیمیڈیٹی کنٹرولوں کے متبادل کے طور پر نیچے کی جانب یہاں پہ اس سائز کا برطن رکھنا بھی اچھی حکمت اعملی ہے تاکہ اضافی حرچانہ کرنا پڑے باکس کے سائز کے حساب سے اس سائز کے برطن میں پانی بھر کے موزو نمی بھرکرا رکھنا آسان رہتا ہے انڈو کو خرارت کی فراہمی کے لیے یہاں 60 وٹ کے بلب لگائیں گے ہیں تاکہ بلب کے نیچے آنے والے انڈو پہ برائے راست یعنی ڈائریکٹ اضافی حرارت نہ پڑے باکس کے اندر ایک جیسا درجہ حرارت ایک جیسی گرماش کی فراہمی کے لیے فین نصب کیا گیا ہے جو ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ دھرکار نمی کو بھی برقرا رکھنے میں معاملت کرتا ہے موڑی کے انڈے 21 دنوں کے بعد ہیچ ہوں گے موڑ کے انڈے 26 دن 27 دن فیزنڈ کا 23 دن اور ڈاک کا 28 دن سینتی سے شریعت دو ڈگری سیسیس پہ یہ انکویٹر آن ہو جائے گا اور سینتی سے شریعت ساٹھ ڈگری سیسیس پہ آف ہو جائے گا باہر کی جنب سینسر نصب بھی ہو تو تاکہ بھی اندر کی جنب ٹمپریچر میٹر لازمی رکھیں تاکہ کیلیبریشن کر سکیں درانے انکویبیشن دن میں کم از کم تین سے چار مرتبہ ہاتھ سے انڈو کو ٹرن کیا جائے گا انڈے کے چھلکے سے ایگ شیل سے روشنی کا ذریعہ گزار کر اندر موجود ایمبریو کی نشنوہ کو دیکھنا کینٹلنگ کہلاتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس طرح کا یا ملتا جلتا ایگ کینڈلر استعمال میں لائے جاتا ہے جس کے اندر بلب موجود ہونا چاہیے جس کی روشنی کی شدت اتنی ہو کہ آسانی سے انڈے کے اندر کی زیادہ مشاہدہ کیا جائے سکے لیکن اتنی بھی زیادہ شدت نہ ہو کہ انڈے کو یا اندر موجود ایمبریو کو نقصان پہنچائے ایگ کینڈلر کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایگ کینڈلر گھر پہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور بنا بنایا بیمار کیٹسے خرید سکتے ہیں کینڈلر انکوبیٹر کے قریب رکھیں آن کریں اوپر انڈا رکھیں اور مشاہدہ کر کے کینڈلر آف کر دیں انڈا زرہیز ہے انڈر ایمبریو موجود ہے چوزا بان رہا ہے تو انڈا واپس انکوبیٹر میں رکھیں اور اگر انڈے سے روشنی گزر رہی ہے انڈر چوزا نہیں بن رہا تو اس انڈے کو واپس انکوبیٹر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر انڈے کے انڈر اس طرح سے مومنٹ نہیں ہے حرکات و سکنات نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ دورانے انکوبیشن ایمبریو کی نشنما ایمبریو کی گروتھ رکھ گئی ہے یا پھر ایمبریو کی موت واقع ہو گئی ہے تو ایسی صورتحال میں انکوبیشن کے طریقہ کار اور دورانے انکوبیشن استعمال میں لائے جانے والے ساز و سمال کی جانت پر تار کریں کہ کہاں پہ گلتی ہو رہی ہے آپ جیسے ہی انڈا انکوبیٹر میں لگاتے ہیں تو انڈے کے اندر نشنما کا آغاز ہو جاتا ہے پہلے چوبیس گھنٹو کے اندر ہی گروتھ شروع ہو جاتی ہے نشنما کے اس محلے پہ آنکھ بننے لگتی ہیں اور بیالیس گھنٹو تک انڈے میں موجود خلیوں کی ہرکات و سکنات کا آغاز ہو جاتا ہے اور آرکالیس گھنٹو تک ایمبریو کے سائز میں اس قدر اضافہ بھی کھائی دے گا تیسرے دن کے احتتام پہ ٹانگوں پروں کے بڈز یعنی کلیاں اور ناک بننے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے چوتھے دن پہ آنکھ قدرے نمیہ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو درانے کینڈلنگ اس طرح کے سرخ سپاٹ سرخ نشان کی صورت میں دکھائی دے گی جس کے ارد گیرد خون کی رگوں کا جال سا بنتا نظر آئے گا پانچھے دن ایمبریو کے سائز میں مزید اضافہ ہوگا چھتے دن ایمبریو کی ایلبو اور گھٹنے کے جوڑ بننے کا آغاز ہوگا ساتھویں اور آٹھویں دن نشانوہ مزید تیز ہوگی اور نوے دن آنکھ اور ارد گید خون کی رگوں کا جال مزید واضح ہو جائے گا اور اگلے چار دنوں میں یعنی دسویں گیارویں بارویں اور تیرویں دن ایمبریو کی سائز میں بھی ہاتھ اور ہوا اضافہ بکھائی دے گا جس کے باعث ایمبریو انڈے میں مجود اس خالی جگہ کو بھی بھرنے لگے گا چودھویں دن آپ انڈے کے انتر مجود نشانوہ پاتے ہوئے ایمبریو کی حرکات کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں بہت بھی علم ہونا چاہیے کہ انڈوں کی کینلنگ کے کیا مقاصد ہیں فرٹائل اور انفرٹائل انڈا کیسے چیک کرتے ہیں اور کس طرح کے انڈوں کو بروقت انکوبیٹر سے انڈوں سے گزر دیا ہے تو انڈے کے اندر ابزرویشن کرنا یہ ملوم کرنا کہ یہ فرٹائل ہے یا انفرٹائل اس کے اندر کوئی نشانوہ کوئی گروت ہو رہی ہے یا کہ نہیں یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے دورانے انکوبیشن فرٹائل انڈوں میں خون کی رگے دکھائی دیں گی بلڈ رنگ دکھائی دیں تو ایمبریو مر چکا ہوتا ہے آپ کو کبھی بھی ایسا انڈا انکوبیٹر میں نہیں لگانا چاہیے جس کے اوپر بلڈ سپارٹس ہوں کیونکہ دورانے انکوبیشن یہ والا خون بلاسٹنگ کا دیگر انڈوں کو خراب کرنے کا باعث بنے گا نہ ہی کوئی ایسا انڈا لگائے کہ جس کی بریکیج ہو جس کا ایگ شیل ڈیمج ہو اس طرح کے انڈوں کی کنٹیمنیشن نہ صرف اس انڈے کی ذرہیزی کو اندر مجود بچے کی گروت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ انکوبیٹر میں مجود دیگر انڈوں کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں کوئی بھی ایسا انڈا کہ جس کی شیپ نارمل نہ ہو اب نارمل ہو وہ بھی انکوبیٹر میں نہ لگائیں دورانے انکوبیشن ٹیمپریچر ہیویڈیٹی وینٹیلیشن اور ایک ڈرننگ کا خاص دیان رکھیں ویسے تو تیسرے دن کے بعد بھی آپ کینلنگ کر سکتے ہیں لیکن آٹھویں دسویں بار میں چودھویں دن کینلنگ والا عمل زیادہ مراسب ہے انکوبیٹر میں لگانے کے لیے ذرہیز انڈوں کو تیزی سے کنیکٹ کریں ان کی اچھی طرح سے جراسیم کشی کریں اور ذرہیز انڈوں فٹائل انڈوں کو زیادہ جیکس جوٹس جھٹکے بگرانا لگنے دیں تاکہ ارلی ایمیریو موٹیلٹی کو کنٹرول کیا جا سکے آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ